سجنہ ہے سجنہ ہے سجنہ ہے سجنہ ہے سجنہ ہے ساشا کا فون اگر تم نہ آٹینڈ کرتی تو وہ مر جاتی کیا کچھ کر رہا ہاں حریف ارے دیکھو تو صحیح ذرا کیسی لاپرواہی اسے کہتے ہیں قاتلانہ غفلت تمہاری وجہ سے مجھے اپنی گھر میں ظلیل ہونا پڑا پہلی دفعہ اس کے والدین نے آکے میری عزت اچھا لی اور اب دوسری دفعہ اس کی وجہ سے مجھے باتیں سننی پڑی کیا میں نے تمہیں اسی لیے یونیورسٹی بھجا تھا کہ تم میری عزت اچھالتی رہا ہو میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں اور یہ دنیا کا سب سے بڑا چھوٹا ہے میں چاہوں نا تو حسن کو سب بتا سکتی پس اچھ سے پریشان نہیں کرنے جاتی سجنہ ہے 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 کیونکہ اب میں پہلے سے زیادہ انڈر پریشیر ہوں پہلے تو مجھے بابا کی سپورٹ حاصل دیں اب وہ بھی نہیں رہی میں ہوں تمہاری سپورٹ ہمارا ہی دوسری کے علاوہ کون ہے ہمارا ہی کی گھر ہے جو گھر مامون جان نے ہمیں دیا ہے میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتی اس میں خیانت کرنے کا کبھی بھی نہیں میں تم سے بس یہ چاہتی ہوں کہ تم ان فاصلوں کو ہتم کرنے میں میری مدد کروں اس کے لئے میری نہیں تو میں زویا کی مدد کرنے ہوں گے حسن تم جانتے ہو اور مجھ سے بہت بہت سل رہتی ہے تو اس کو اعتماد میں لوکرہ اس کے ساتھ مل کر بابا کی دیکھ بھال کر لیکن اس دن اس نے سب کو بہت ڈسپورٹ کیا ہے دیکھو اس نے ہسپٹل اور اس کے بعد بابا کا بہت خیال رکھا ہے ہاں ٹھیک ہے اگر اس سے کوتہ ہی ہو گئی تو اس کا ہرکس یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ کرنا نہیں چاہتے اچھا تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہم بارے بار ان کو دیکھ لیں گے یہ کام بھی ہو جائے گا بس تم پھریشان نہیں ہو ہاں میں چلتی ہوں مامو صاحب کو دیکھ لیں میں آئی تو چلتی ہوں مامو صاحب کا خیال رکھنے نا مجھے اس لئے میں انہیں دیکھ آئی ہوں وہ بلکل ٹھیک ہے تم جاؤ کرنے بابا کو اکیلا نہیں چھوڑ ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے حسن تم نے مجھے گھر لاتے وئے کتنے وادے کیے تھے اب ایک چھوٹی سی غلطی پر سب بھول گئے میں اپنے وادے پر آج بھی قائم ہو سوئے پر یہ چھوٹی سی غلطی بہت بڑا طوفان بھی لے کر آ سکتی ہے حسن مجھے کوئی ایک وجہ بتاؤ کہ میں انکل کو ماننا چاہوں گی ایک وجہ حسن میں اپنے گھر میں سب سے بڑی ہوں ہماری کوئی ماں نہیں ساشا اس وقت بہت پریشان تھی کیا بتاؤ میں تمہیں اس وقت میرا اس سے بات کرنا بہت ضروری تھا حسن دیکھو ہم نے شادی اس لئے تو نہیں کینا کہ ہم ایک دوسرے سے الچتے رہیں بس بلکہ ہونا تو ایسے چاہیے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم مل کے رزولٹ کریں انکل کی یہ حالت ہے اوپر سے تم پہ کام کا اتنا پریشر ہے تمہیں ذرا ذرا سی باتیں بتا کے ارجانا نہیں چاہتی دیکھو حسن بات کو سمجھو انکل کا خیال رکھنا بہت تائرنگ ہے اسی لئے میں نے کرن سے کہا کہ وہ تمہاری مدد کرے وہ دیکھو سوریا اس کا رشتہ ہے مجھ سے بابا سے اور ہاں تم نے ٹھیک کہا اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے تو تنکو کی طرح پہ کھڑ جائیں گے تم کرن کے ساتھ کو اپریٹ کرو دیکھو ساتھ تو رہنا ہی ہے نا خیر تم نے میل نر سے بات کی اوہ ای ٹوٹلی فرگوٹ لیکن یہ تمہارا کنسان نہیں ہے میں کرلوں گی پلیز جلدی بات کرلوں پہلے ہم ملیں گے اس کے بعد ڈاکٹر آسف اسے بریف کر دیں گے ٹھیک ہے میں آج بات کرتی ہوں اسے اسے کل ہی بھلو تاکہ یہ مسئلہ بھی ایک طرف ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر وہ پہلے سے کام پہ نہیں لگا ہوگا تو بلوالوں کی اسے ٹھیک ہے 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 میری بھی فکر کر لیا کریں بیٹا میں جو کچھ کر رہی ہوں تمہارے لیے تو کر رہی ہوں ای نو مگر کب تک ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہوں گی کوشش کر رہی ہوں بلکہ میں نے ایک شورٹ کٹ ڈھونڈا ہے شورٹ کٹ اگر تیمور اس لڑکی کے وجہ سے یہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو وہ جمال کی نظروں میں اور بھی گر جائے گا تمہارا راستہ صاف ہو جائے گا جمال کے پاس کوئی چارہ اندر ہوگا تمہیں بزنس میں جیسٹ کرنے کا فینٹاسٹیک مام مگر کیا تیمور واقعی گھر چھوڑ کے جا رہا ہے اسے یہ گھر نہیں اسے ہماری زندگی سے بھی جانا ہوگا ایک دن پھر تو دو دن میں اس کی محبت کا بھوٹ بھی اتر جائے گا کوشش کروں گی یہ بھوٹ کبھی نہ اترے یہ بھوٹ جو ہے نا اس کو ساری زندگی اغٹ کرے گا پھر اسمبل کے مام ان جیسے باو اپنی پہلی اولاد کو آسانی سے نہیں چھوڑتے مجھے بھی تک یاد ہے کہ تم نے مجھ سے جوپ کا کہا تھا لیکن اس وقت میں کچھ کر نہیں سکی پھر اب مجھے اپنے ہی گھر میں تمہاری فول ٹائم ضرورت ہے کیا ہو گیا پھر یہ تو ہے نوزویا پی میرے سوسے کو اٹیک پڑے پھرلائز ہو گئے ہیں وہ اب کونسا ہسپٹیل میں ہو اور کسی طبیت ہے ان کی نہیں نہیں ہسپٹیل میں نہیں ہے ڈاکٹر نے انہیں گھر بھیج دیا لیکن انہیں ایک فول ٹائم میڈیکل اٹینجنٹ کی ضرورت ہے تم بتاو تم فری ہو آج کل مہیں آپی مجھے تو دو مہینے پہلے جو آپ سے نکال دیا تھا بہت پریشانی آج کل چلو دیکھو اللہ بھی کیسے وسیلے پیدا کرتا ہے آپ چانتی تو ہے میرے آلات کیسے میں کچھ کماتا ہوں تو کھر چلتا ہے نہیں 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 پیسوں کی تم فکر نہ کرو بس تم کل سے آجا ٹھیک ہے سوڑی آپ مجھے اپنی لوگیشن کل ٹیکس کر دینا میں بارہ بہے دکھا جاؤں ٹھیک ہے میں تمہیں لوگیشن مات سب کرتا ہوں اللہ حافظ کون تھا رمزی وہی میرے نرس اس سے میری بات ہو گئی ہے کل آجاے گا اچھا اچھا تم میرے نرس سے بات کریں گے ہاں تم کیا سمجھے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں خورس پہنچ کرلو سویا ایڈیو چکیر فون تو فرما بردار بھانجی ماموں کی خدمت کر رہی ہے کیوں نہ کرو ان کی خدمت ماموں صاحب کے علاوہ ہے ہی کون میرا حسن جب سے میں نے آنکھ کھولیا صرف ماموں صاحب کو ہی دیکھا ہے بہت پیار کرتی ہے میں ان سے اچھا کرن ابھی تھوڑی دیر میں ایک میل نرس آئے گا بابا کی دیکھ بھل کی ذمہ داری اب اس کی ہے میل نرس میں سمجھی نہیں دیکھو بابا کا سارا کام تم دونوں تو نہیں کر سکتی نا اور ڈاکٹر نے بھی تاکید کی تھی کہ ایک میل نرس رکھنا بہت ضروری ہے تو اب اسے وہی لوک آفٹر کرے گا تم تم کچن میں جا کر چاہے دیکھ لو ہاں کی طرف خیالوں سے ہاں 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 بیٹھتا ہاں 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 بیٹھتا ہاں ساشا کے اب بھی اس کی کنگ اور شادی کرنے میں نے تو تمہیں کہا تھا جمال کو تمہیں ایموشنل بلیک میل کرنا پڑے گا آپ کو لگتا ہے میرے جانے کے بعد انہیں اپنے غلط ہونے کا احساس ہوگا ضرور ہوگا لیکن مجھے بھی فکر ہے تم رہوں گے کہاں پر یہاں سے تو سیدھا میں پہلے ساشا کے ہر جاؤں گا ساشا کی طرف اسے منانے کی کوشش کروں گا پتاؤں گا اسے کہ اس کی خاتے سب کچھ چھوڑ کے آگئے اس کو اچھی طرح زمجانا تاکہ اسے تمہاری قدر ہو اس کو اندازہ بھی نہیں کہ وہ کتنی لکھی ہے کہ تم اس کے بارے میں اس طرح سوچتے ہو تمہیں کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے گی نا تمہیں ہمیشہ میرے پاس آنا ہے تھانکیو لیکن اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے میں زیادہ دن گھر سے باہر نہیں رہ پا ہوں میں تمہارے بغیر کیا رہ ستی ہوں میں تو جمال کو کہہ دوں گے کہ میرا بیٹا چلا گیا ہے تو میں بھی جا رہے ہوں میں آپ کو کال کرتا رہوں گا نے نے تو مت کال کرنا میری چاہتی جمال کو شک ہو جائے میں کال کروں گے نا تم میرا انتظار کرنا بتاؤں گی اس سچویشن کیا گھر پہ پلیز میلے دعا کیجئے وہ تو تمہارے ساتھ ہے ہمیشہ اور یہ لیٹر ڈیٹ کو دے دیجئے اس میں کیا لکھا ہے کچھ دل کی باتیں شاید ان کے پتھر دل کو موم کر دیں چلتا ہوں اس میں کیا لکھا ہے یہ جاوید انکل ہے علیکم اسلام اور یہ حسن ہے رمزی آج سے تمہیں اسی کمرے میں رہنے انکل کی دیکھ پال کرنے ان کو خیال رکھنے ٹھیک ہے ٹھیک رمزی بابا کی رکبری ایک ہی طریقے سے ممکن ہے کہ ان کی پروپر دیکھ بھل کی جائے سویہ نے بتایا کہ تم یہی کام کرتے ہیں امید ہے کہ کسی کسیم بھی شکایت کا موقع نہ ملے بلکل نہیں ملے گا سویہ آپ ہی میری بڑی بہنوں جیسی ہیں اور آپ کو اپنی فاتر کی کیر کے حوالے سے کبھی کوئی شکایت نہیں ملے گی ملے گا ملے گا ملے گا اور ہاں بابا کے سپیشلیسٹ ہیں ڈاکٹر آسف میں تمہاری بات کروا دیتا ہوں وہ جو بھی انسٹرکشن دیں گے انہیں پروپر فولو کریں جی بلکل لیکن بیٹا تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ تمہاری فیز کتنی ہوگی ہلو آنٹی وہ سب میں تیہ کر چکی ہوں اصل میں رمزی بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑک ہے نئے لوگوں کو دیکھ کر یہ پریشان ہو جاتے ہیں تو بیٹا تھوڑا خیال رکھنا رے آنٹی آپ بے فکر ہیں میرا ہر طرح کی پیشنٹ سے ساتھ تجربہ ہے میں ہنڈل کر لوں گا اچھا بیٹا میں آبی آتی ہوں کچھ بنا میری جوپ کا آئینو کہ ریسیشن چل رہا ہے پہ میرا اچھا خاصا ایکسپیرینس بھی تو ہے لنے م logic ہوا پہا اچھا وہ مجھے کمپیٹیٹر کیوں سمجھیں گے 個人 تیار میری سمجھ بہن ہی نہیں تخason کیا ثم ثم نئی وید مجھے بھائی کے بینک میں اپلیکیسن روڈ پلی کیا تم پلیز اسے پراسیس کر دو پہ کچک شکم اچھا ٹھیک ہے نا رمزی آج کے بعد تم نے اسی کمرے میں رہنا ہے جاوید انکل کا خیال رکھنا ہے اچھا اچھا میں نے تمہارے سونے کا انتظامنا سرونٹ کوارٹر میں کرا دیا تینکیو زویا پی جاوید انکل کی رپورٹس ہیں تو آپ دکھا دیں گے مجھے ہاں وہ سائٹیبل پر رکھی تھی میں نے میں دکھا دیا یہ لو یہ دیکھو یہ انکل کی ریسنٹ رپورٹس ہیں ایڈیٹ بس یہی کرنا رہ گیا تھا اس کے لیے جمال میں نے اس کو اتنا سمجھانے کی کوشش کی روکنے کی بھی کوشش کی لیکن اس نے میری سونی نہیں اب آپ کا بیٹا ہے اس نے کہاں سننا تھا ایک عام سی لڑکی کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے چلا گیا اس نے میرا بھی خیال نہیں کیا تو بہتا رہے کہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیں ایڈنٹ تنگ او زہا دن اکیلے رہ پائے گا یس ٹھیک کہہ رہی ہو تمہا جب دھککے کھائے گا نا تب اسے دنیا کی سمجھ آئے گی اس سے یہ امید نہیں تھی مجھے آپ کہیں تو میں اس سے بات کروں جس نے اپنے باپ کی نہیں سنی وہ تمہاری سنے گا کتنے کام ہے آفیس میں مجھے آپ مہرہ کو کیوں نہیں چانس دیتے اس کو اپنے ساتھ لے جائیں آپ کی ہلپ کر دے گی فیلال تو مجھے تم یہ سوچنے دو کہ اس نالائق کا دماغ ٹھکانے کیسے لگانا ہے جنو جمال آپ مجھے بہت سٹریس لگ رہے ہیں میں سٹریس آؤٹ نہیں ہوں میٹنگ ہے میری آپ کو انزائیٹی ہو رہی ہے پتھر تو نہیں ہونا میں اب پلیز تھورا سا ریلاکس کریں تم کون ہو اور یہاں کس کی اجازت سے آئے ہو شیوو میرا نام رمزی ہے مجھے زویا پی نے رکھا ہے جاوید صاحب کی جیک پال کے لئے دیکھو مجھے تمہارے نام اور نصب سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ سویا ہوتی کونے تمہیں یہاں رکھنے والی اس گھر کی بڑی میں ہوں تم شاید مجھے ابھی جانتے نہیں ہو واقعی میں تو آپ کو نہیں جانتا اب بھلے زویا پی اور ان کے آجمنٹ سے پوچھ لیں ارے چھوڑے نام می میل نرس ہے اس بجاری کا کیا قصور ہے اس میں ارے ایسے کیسے چھوڑ دو وہ داکیب بنا ارے لڑکیوں کا گھر ہے یہاں پہ غیر مردوں کا آنا ممنوع ہے اور ایسے کیسے میل نرس کو رکھ لیں ہم خاندانی گھروں میں ایسا نہیں ہوتا ہے اور غیر مرد اس طرح سے نہیں آتے جاتے اور اسے دیکھو کر رکھ لیا تو یہ تو دن رات دندن آتا پرے گا اگر نیچے اگر نیچے کھا امی کیا ہو گئے آپ کو مام صاحب کا خیال رکھو چلے آپ چلے تو سری آپ باہر چلے آپ ناشتہ بن گیا جائے آپ لوگ بیٹا ہم لوگ ابھی آتے ہیں تم علماء صاحبہ اور کرن کو بھی بتا دو مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے فزیلہ تم لوگ کچھ بھی مجھے نہ بتاؤ پھر بھی مجھے سب کچھ بتا چل ہی جاتا ہے پوپو کیا پتہ چل جاتا ہے آپ کو کیا پتہ چل گیا یہی کہ تم دونوں نے میرے بھائی کے بستر پر پڑتے ہی زویا کو اس گھر کا بڑا بنا دیا ابھی میں زندہ ہوں موجود ہوں اس گھر میں اس گھر کا فرد ہوں میں آپ سے کیا پوچھتے ہم تم چھپ رہو میں تم سے نہیں بلکہ حسن سے بات کر رہی ہوں تم نے اپنے زویا کے کہنے پر خیر مرد کو اس گھر میں لاکر ہم سب کے سروں پر مسلط کر دیا مجھے بتانا تو درکنار تم لوگوں نے تو مجھ سے پوچھنے کی بھی زحمت گوارہ نہیں کی جیسے میں اس گھر میں موجود ہی نہیں ہوں مر گئی ہوں کیا پوپو میں کسی کے کہنے پر اسے یہاں نہیں لایا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بابا کو میڈیکل سپرویجن کی ضرورت ہے شاید تم بھول گئے ہو کہ میرے بھائی نے مجھے اس گھر کا بڑا بنایا ہے سربراہوں میں اس گھر کی جب تک وہ صحیح سلامت زندہ ہے میں اپنے اس گھر میں کسی غیر مرد کی مداخلت ہرگز برداشت نہیں کروں گی ہرگز نہیں آنے دوں گی ارے کچھ ہی دیر میں فعلی کرتی ہوں میں اسے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی یہاں رہنے کی اگر تم لوگ میرے بھائی کی خدمت نہیں کر سکتے نا میں کر سکتی ہم نے بھائی کی خدمت سمجھ گئے تم لوگ پوپو میں اپنے باپ کا بہت اچھے سے خیال رکھ سکتا ہوں اور زویا بھی رکھ رہی ہے اور رکھے گی لیکن ہم لوگ ڈاکٹرز تو نہیں ہیں اب پھلے اس بات کو تو مت بڑھائیں اچھا پھر میری جوان بیٹی کا کیا ہوگا ارے یہ بھی تو اسی گھر میں رہتی ہے نا نا بابا نا بس چلتا کرو چلتا کرو اسے یہاں سے کرن اگر تمہیں اتنا ہی مسئلہ ہے تو تم اس کے سامنے متایا گا بلکہ کچھ دنوں کے لئے بابا کے کمرے میں جانا چھوڑ دو نہیں چھوڑ سکتی نا جانا اگر تم بابا کے کمرے میں جانا نہیں چھوڑ سکتی تو اس میں کیا کر سکتا ہوں پھپو میں تو بابا کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتا میل نرس رکھنا ضروری تھا اور وہ ان کی اچھی سی تیکبھال کر لے گا ٹھیک ہے رہی تیمی بلکل ٹھیک چلے امی چلے آجا آجا چلے موسیقی 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 انکل ساشا کو کچھ نہیں پتا تھا یہ میرا ڈیسیزن تھا تم چپ کر جاؤ میں ان خرافات کے لے بالکل تیاد نہیں ہوں نکل جو جو سے اگر میں تمہارا خیال نہیں رکھوں گی تا کون رکھی گا پر ابھی تک تم جاک کیوں رہی ہو سو جاتی چای میری لیے زویا لے آتی زویا زویا تو بیٹھیک رمزی کو پڑھا رہی ہے موسیقی موسیقی یالالالہ چھوڑ میرا ہاتھ اجران کیا کیوں نچ رہی تھی آپ حسن سے یار آپ کو کچھ تو سمجھتا چاہی گے اور کیا سمجھا رہی ہو تم مجھے مجھے ایک بات بتائیں مامو کی دیکھوال میل نٹس نہیں کرے گا تو کون کرے گا میں کروں گی یا آپ کریں گی ہم میں آپ کو بتا رہی ہوں میرے اندر ہتنی ہمت نہیں ہے کہ میں چوبیس گھنٹے ایک بیمار اپمی کو دیکھتی رہوں اس کے دیکھوال دیکھتی رہوں یہ میں نہیں کر سکتی اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ نہیں کر سکتی تو اس لیے چھپ رہیں کیونکہ ہماری جیب سے کوئی پیسے نہیں لگ رہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اس بات پہ ارے وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن زویا کے اس غلطی کو کبھی بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا پوچھیں صحیح میں اس سے کہ وہ اپنی منمانی کس طرح سے کر سکتی ہے زویا کا کام ہے امی یہ فارمسسٹ ہے وہ جانتی ہے اپنے کام کو آپ پلیز آپ یہ کریں کہ آپ چھپ کر جائیں اور ریاکٹ نہیں کریں اس بات پہ اس گھر کو مجھ سے زیادہ جانتی ہے کیا وہ اگر آج اسے افتیارات دے دیئے گئے نا تو پھر دیکھنا تم بیٹھ کر کس طرح سے اپنی منمانی کرتی ہے وہ امی یہ زویا کے کہنے پہ نہیں ڈاکٹر کے کہنے پہ لیکن خیر امی پلیز خدا کے لئے پلیز سادہ مسئلے نہیں بنائے سکون ہے میں نہیں چاہوں گی دیکھ پال کرنے ہوں گی تم کیا لینے آیا میں تم سے بات کرنے آیا مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنے وہ تو کرنے پڑے گی میں مانتا ہوں اس دن میری ڈائٹ کی وجہ سے تم لوگیں انسلٹ ہوئی ہے اس وجہ سے میں اپنا گھر چھوڑ کے آگیا کیا؟ یہ تم نے کیا کیا تیمور؟ ساشا میں اپنے ڈائٹ کے بغیر تو رہ سکتا ہوں بہت یہ فیکٹ ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے سمجھ نہیں آرہے سیچویشن میں کیسے ہینل کروں گی میں تمہیں اپنے گھر میں تو نہیں رکھ سکتی نا میرے کارڈ میں اتنا کریٹ ہے کہ ہم ایک اچھا سا اپارٹمنٹ لے کے چھے سات مہینے تو گزارا کر سکتے تیمور تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ساشا کون ہے؟ تم؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے ہمت کیسے ہو اس گھر میں آنے کی؟ تم نے اندر کیسے آمد دیا اس کو؟ باہر سے باہر کیوں نہیں نکال دیا؟ ابھیب تیمور اپنا گھر چھوڑایا ہے کیا؟ گھر چھوڑ دیا؟ اگر گھر چھوڑ دیا تو اسے کوئی اور جائے؟ میرے گھر میں اس کیلئے کوئی جگہ نہیں ہے شکل نہیں دیکھنا چاہتا اس کی بائیں انکل مجھے پتا ہے اس دن جو بھی کچھ ہوا وہ بہت غلط ہوا اور میں اپنے فادر کی طرف سے آپ سے آپ سے اپولوجائز کرتا ہوں اسی وجہ سے میں اپنا گھر چھوڑ دیا لیکن یہ کوئی حل تھوڑی ہے اس پرولم کا یہ کیا کیا ہے تم نے؟ I had no other option یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ساشا تم جاؤ یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے ابھیب مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں ہے انکل ساشا کو کچھ نہیں پتا تھا یہ میرا ڈیسیجن تھا تم چپ کر جاؤ میں ان خرافات کیلئے بالکل تیاد نہیں ہوں نکل جاؤ یہاں سے اپنی سٹوپڑ ڈھرکا کو کیسے کر سکتا ہے؟ فامو پلیس خود کو سمالیں آپ کیا سمالوں کمال؟ کیسے سمالوں؟ یہ وہی لڑکا ہے جس کی وجہ سے میری بیٹی کی بدنامی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی دوستی کی وجہ سے گھر آبا اچھا خاصا رشتہ واپس چلا کیا؟ جگہ سائے الگ ہوئی ہے میاں نکلے یہاں سے میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا آرام سے چلے جاؤ مردہ میں پولیس کو فون کر دوں گا ان کو آتا ہے تم جیسے بدبانچ میں مٹتا آرے مامو کیا کر رہے ہیں اس طرح ساشا کے نام تھانے میں اور اچھلے گا؟ آرے تو آپ ہی لہات کا مو چھل رہا ہے کیا؟ جاؤ یہاں سے تمہیں سمجھ نہیں آرہا؟ اب ہی سمجھاتا میں تمہیں تفاہ آجائے میں سمجھ رہا ہوں تفاہ آجائے لیکن ساشا کھاری اپنی تو چلو آجائے مامو پلیس ساشا ہوں اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے تم بیچ پر مت پڑو وہ میری بیٹی ہے میرا مسئلہ ہے اور تم تم یہاں سے نکل جاؤ اگر تمہارے اور تمہارے باپ کے ذمیان جو مام لائے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے کہیں اور جا کے رہو اور ہاں میری پچی کا نام اپنی ناپاک زبان پر مت لانا نکالو اس کو نہ کہہ رہا ہوں کبال یزی وقت کاما ہوں کبالے والے میری پچی میں دیکھر تو مامو پچی نے موسیقی انکل میرے ہاتھ زیادہ سخت تو نہیں لگ رہے نا مطلب کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی آپ کو میں ہاتھ ہو کر رہا ہوں انکل لبیت کیسی ہے ایک بات بلو زویا آپی مہین تو نہیں کریں گی نا میں کیوں مہین کروں گی پولو آپ کے سسرال والے تو بہت سخت لوگ ہیں اب گزارہ کیسے کر لیتی ان کے ساتھ مزارہ کرنا بڑھتا ہے وہ تو ہے اچھا وہ مجھے ڈاکٹر آسف نے کچھ میڈیسنز اور ضروری سامان لکھایا ہے تو مجھے پرسکرپشن بھیج دو میں لے ہوں میں ہاتھ اپ کچھ گا اور کھانا کھالے نہ تھنڈا نہ دیں زویا بھی مجھے آپ سے ایک فیورٹ چیئے تھا ہاں بولو آپ مجھے اپنی فارمیسی کی بکس دے گی میرا اگزام آنے والا ہے اور میرے پاس بکس خریدنے کے پیسے نہیں ہیں انہوں نے اگزام نہ دیا تو میرا پورا سال ضائع ہو جائے گا اصل میں میری ساری کتابیں ابی کے گھر ہیں میں آج شام ہی تمہیں منگوا دیتی ہوں جی بہت شکریہ اللہ تمہیں کامیاب کرنے شکریہ پپو میں اپنے باپ کا بہت اچھے سے خیال رکھ سکتا ہوں اور زویا بھی رکھ رہی ہے اور رکھے گی لیکن ہم لوگ ڈاکٹرز تو نہیں ہیں نا پلیز بات کو تو مت بڑھائیں سب ٹھیک ہے امی آپ کے چہرے پر اتنی پریشانی کیوں آپ پریشان ہیں کیا کچھ نہیں ایک خیال ہے جو سامپ کی طرح فن پھیلائے بار بار کارٹنے کو تیار ہے سوچیں کہ اسے کیسے نبٹا جائے مجھے سمجھ نہیں آرہی آپ کیا کہہ رہی ہیں بتائیں کیا بات ہے اگر حسن نے بھی جاوید کی طرح آ کر اس مکان کے کاغذات مجھ سے مانگ لیے تو میں کیا کروں گی کیونکہ اس کے دماغ میں بھی تو یہ خیال آسکتا ہے نا وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جاوید میرے پاس یہ بات کرنی کی بھی آیا تھا امی اگر حسن آپ سے کاغذات مانگے گا تو آپ حسن کو دے دیچھے گا کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تم کیا سمجھتی ہو؟ یہ جو ایک چھت ہے ہمارے سر پر اس کے کاغذات اٹھا کے میں انہیں دے دوں اور اگر کوئی آیا اور اس سے سوال کیا نا تو میں اس سے کہہ دوں گی کہ جائے جا کے منصور سے بات کریں وہ وہاں جو بہت ڈالروں میں کما رہا ہے نا ارے اس سے مدد مانگے؟ ارے اس کا خیال کسی کو نہیں آرہا اور میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں یہ تو ٹھیک ہے امی لیکن مجھے لگتا ہے یہ بات آپ کو خود حسن سے کرنی پہتا ہے موسیقی دہمور کے جاتے ہی میں اور آپ فینانچلی انڈیپینڈن ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ جمال گروپ اف کمپنیز کو رن بھی کرنے لگیں گے لنبی لنبی خواب مات دیکھو ابھی تھی تمہیں بزنس کی ڈیپتھ کو سمجھائیں پھر اس کے بعد بارڈ ڈیریکٹرز کا میمبر بنا ہے اور پھر مجھے بھی تو بنانا ہے میمبر یہ لنبی کہانی ہے تھوڑا ٹائم لگے گا یہ نہ ہو اتنا ٹائم ہے وہ واپس ہی آ جائے اگر واپس آئے بھی نا جمال اس کو کبھی بھی نہیں رکھے گا کیونکہ میں پوری کوشش کروں گی کہ اس کے سارے راستے میں ختم کر دوں واپس آنے فکر نہیں کروں میں سب کچھ حینل کر لوں گا برہا اگر تمہیں فریش ہونے تو یہاں ہوں یہ یہاں کیا کر رہا ہے یہ میں بتاتا ہوں آپ کو آپ کھانے لگائیں میں بتاتا ہوں تمہیں پتہ ہے بھائی جن کو پتہ چلے گا تو کتنا ناراض ہوں گے کوئی کسر چھوڑی اس کے باپ نے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں تم سے بات نہیں کر رہی ہوں یہ کیا ہو گیا میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو سب سمجھاؤں گا آپ کھانے لگائیں امی جائیں بھائی اچھا وہ فون فون ہے نا تمہارے پاس ہے ہاں اس کو آف کر دیں کیوں یاں تم بہت مسلم ہوئے ایکٹنگ کر دوں تمہارے فون ٹریک ہو سکتا ہے تمہارے اب بھائی یہاں پہن سکتے ہیں چھاپا پڑ سکتا ہے ادھر تمہ تو نکل جاؤ گے میں فز جاؤں گا بھائی پھرشان تو ہونے داؤں کو ایک دن تمہارے بھگئے رہیں گے تو سب سمجھ آ جائے گا بھائی ٹریک ہے صحیح ٹریک ہے ٹریک ہے ٹریک ہے ٹریک ہے ٹریک ہے پانی ہے ٹریک ہے ٹریک ہے حسن بہت اچھے ہوئے لگ رہے ہو سب ٹھیک ہے ٹریک ہے ٹریک ہے ٹریک ہے ٹریک ہے میں خود کو کمپوز نہیں کر پا رہا سویا چیزیں ریت کی طرح مٹھی سے نکل رہی ہیں میرے میں جتنا پکڑنے کی کوشش کروں نہیں پکڑ پا رہا نہیں ہو رہا مجھ سے میں لوزر نہیں بننا چاہتا لیکن یہ راستہ بھی نظر نہیں آ رہا میں مجھ سے تو تمہاری پریشانی دیکھے نہیں جا رہی مجھانے کب سے ادھر ادھر ہاتھ مارے جا رہے ہو اسے منصور کو کیوں نہیں بتا دیتے ہو آخر وہ بھی تو بیٹا ہے نا اس گھر کا اس کی بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے کیا اس کا فرض نہیں ہے کیا فائدہ آپا اگر اس یہ فکر ہوتی تو چھوڑ کر جاتے ہی کیوں کیوں فائدہ نہیں ہے ہاں پھر ایک بات بتاتوں میں تمہیں فزیلہ یہ سارا کیا دھرا صرف تمہارا ہے ہمیشہ تم نے اسے اپنے پلو کے ساتھ بان کر رکھا کبھی اس گھر کی ذمہ داری ڈالی نہیں اس پر حکیلہ حسن بچارہ اس کے کاندوں پر سارا بوجھ ہے چلو اس نے میری کرن سے ناتا توڑ لیا لیکن اپنے باپ سے تو نہیں نا قسم خدا کی میرا بھی دل نہیں چاہتا کہ میں اس کی شکل دیکھوں لیکن صرف اپنے بھائے کی خاطر سے کچھ کرنا پڑتا ہے اسے بھی تو پتا چلتا نا کہ حسن کس طرح سے اس کار کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے اور طور باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا تھا ارے نا جانے پھر کب بلے یہ موقع اسے تحبہ حسن مجھے بتاؤ میں تمہاری کیسے ہلپ کر سکتی ہوں کیا کر سکتی ہوں تم بس میرے پاس درو تم اور امی میرے پاس ہوتے ہو تو امید بندی رہتی ہے میرے دل تو نیچارا تھا کہ تمہیں بتاؤں لیکن کیا کروں مسیبت ہی کچھ ایسی آگئی کیسی مسیبت ہمیں اور ہوا کیا ہے تمہارے بابا کو سٹروک ہو گیا کیا ارے الہیس ہو گئے اب اس طرح سے لگ گئے امی کب کیسے آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم کس موسم اس سے پوچھ رہے ہو کیا کال کرتی میں تمہیں کبھی خیر خبر لی ہے ہماری آپ لوگ ناراض بھی تو خیرمت ہیں کیسے پوچھتا ہاں میں نے بھی مان لیا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے لیکن کیا کروں وہ بیٹا مسیبت میں ہے تمہارے بابا کے جو پارٹنر تھے دھوکہ دے گئے سارے پیسے لے کر بھاگ گئے وہ فیکٹریہ سیل ہو گئی ہے مجھے گا جگا نوکری مانتا پھر رہے سارے اکاؤنٹ بھی سیل ہو گئے اتنا سب کچھ ہو گیا امی آپ اب بتا رہی ہیں مجھے آپ لوگوں نے تو بلکل غیر ہی کر دیا مجھے دیکھو منصور اگر تم نے میرا ذرا بھی مان رکھنا ہے تو اپنے بھائی کی مدد کرو وہ اکیلا پڑ گیا گا ٹھیک ہے امی ابھی میں کچھ پیسے بھیج رہا ہوں فیکٹری کے حالات بہتر کرنے کے لئے فکر اپنے ایک دوست سے بھی بات کرتا ہوں شاید کچھ بات بن جائے خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ دیکھو یہاں سے یہاں تک دیکھو جتنا میں جانتی ہوں اتنا تو میں تمہیں سمجھا دوں گی اور پڑھا بھی دوں گی باکی اب تمہاری میں ہیں شکریہ آپ کا یہ حسان میں کبھی نہیں بھی ارے نہیں اس میں حسان کی کیا بات ہے ویسے بھی مجھے یہ سب دیکھی بہت اچھا لگا کہ ان حالات میں بھی تم نے پڑھائی کرنا نہیں چھوڑی بس جتنا میں سمجھا سکتی ہوں تمہیں اتنا تو میں سمجھا ہی دوں گی مجھے بات ہے کہ مجھے بات ہے حسان چاہے کرن اس کی کیا ضرورت تھی اس چیز کی مجھے بتاتا ہے کہ آپ روز شام کو چھائے پھیکتے ہو اور ایسے بھی کتنا پریشن ہے تم پہ سارے کام تم پھرکتے اور اگر میں تمہارا خیال نہیں رکھوں گی تو کون رکھی گا پر ابھی تک تم جاک کیوں رہیے سو جاتی چائے میری لیے زویا لے آتی زویا زویا تو بیٹھ ہی کرمزی کو پڑھا رہی ہے مامو صاحب تو کبکے سو گئے ویسے بھی پڑھانا ہی تھا تو لاؤنج میں پڑھا سکتی تھی کمرے میں پڑھانے کی کیا سو رہت ہے مامو صاحب کے لینڈ دسٹرک بہتی نہیں سویا اس وقت پڑھا رہی ہے چاہےیں چہ dość چی لکھا چی sen ٹھیک 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 موسیقی